اب مولا سکھا رہے ہیں لوگوں توبہ کرا کریں اللہ سے معافی مانگوی اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بہت مہربان ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کی کئی واقعات مشہور و معروف ہیں اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ مجھے دنیا کا سب سے بڑا گنہگار دکھا دے ابھی توبہ کرنی ہے ابھی ایک ایک گنہ کی معافی مانگوی اللہ ہم مغفر اللہ ہم مغفر خدا یہ یہ گناہ بخش دے لیکن دیکھو توبہ کی کتنی احنیت ہے شیطان کہتا ہے ابھی جوانو بعد میں توبہ کرنا ابھی مر نہیں رہے شب جمعہ توبہ کرنا ابھی محرم نہیں آیا محرم میں توبہ کرنا ابھی رمضان نہیں آیا رمضان میں توبہ کرنا ابھی شب قدر نہیں آیا شیطان ڈلے کرواتا ہے شیطان کہتا ہے دیر میں توبہ کرو مگر اللہ کہتا ہے میرے بندے یہاں تم نے گناہ کیا فوراں توبہ کر دو میں انتظار نہیں ہوں تمہارے میرے بندے اللہ کا نبی کہتا ہے میرے اللہ دنیا کا سب سے بڑا گناہگار کونہ مجھے دکھا دے اللہ کہتا ہے دروازے پہ جانا شہر کے دروازے پہ جو شخص صبح صبح میرے سب سے پہلے نکلے وہ سب سے بڑا گناہگار ہے اللہ کا نبی آ گیا دیکھا صبح صبح ایک شخص اپنے بیٹے کا ہاتھ لے کر دروازے سے نکل رہا ہے شہر کے دروازے سے اللہ کے نبی نے دیکھ لیا دنیا کا سب سے بڑا گناہگار پھر اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ تو نے اپنا سب سے گندہ بندہ دکھا دیا اب مجھے اپنا سب سے اچھا بندہ بھی دکھا دے اللہ نے کہا میرے نبی پھر اسی دروازے پہ چلے جا رات کو سب سے آخر میں جو شخص شہر میں داخل ہوگا نا وہ میرا سب سے اچھا نیک بندہ ہے اللہ کے نبی آ گئے اللہ کے نبی نے دیکھا رات ہو گئی آخری بندہ جو آئے گا وہ اللہ کا سب سے نیک بندہ ہوگا اللہ کے نبی حیران ہو گئے آخری بندہ تو وہی تھا جو صبح سب سے پہلے نکلاتا اللہ یہ دونوں تو ایک ہے صبح میں نے کہا سب سے گندہ بندہ کون ہے یہی دکھایا رات کو میں نے کہا سب سے اچھا بندہ کون ہے یہی دکھایا اللہ نے کہا اگر وہ گندہ تھا تو میں رحمان ہو اگر وہ گناہگار تھا میں غفار ہو صبح جب یہ شخص نکل رہا تھا سب سے بڑا گناہگار تھا مگر اس کے ساتھ اس کا بچہ جو تھا نا اس کی نظر بڑے پہاڑوں پہ پڑی اس نے کہا بابا بچے کچھ تھے نا بابا پہاڑ کتنے بڑے ہائیں ان پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کیا باب نے کہا بیٹا پہاڑوں سے بڑی زمین آئے بچے نے پھر پوچھا بابا زمین سے بڑی کیا چیز ہے باب نے کہا آسمان بچے نے کہا بابا آسمان سے بڑی کیا چیز ہے باب کی آنکھوں میں آسو آگئے باب نے کہا بیٹا تیرے بابا کے گناہ اب بچے نے سوال پھر پوچھا بچے نے کہا بابا تیرے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے یا نہیں باب کے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے باب نے کہا میرے گناہوں سے بڑی چیز اللہ کی رحمت ہے بڑے سے بڑا گناہ گار بھی معافی مانگے اللہ بغج دیتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے ہاتھوں کو بلند کیجئے آج معافی مانگنی ہے میرے اللہ آج ہمارے گناہوں کو بخش دے بلند آباس سے سب مل کے یا غفارو 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 یا غفارو